ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار تو جلا کر مار دیا گیا یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اتنی ہائی سیکورٹی زون جو سیور آباد فائننشیل کیپیٹل آف تیلنگا نہ مانا جاتا ہے اور جہاں پر کئی بڑے بڑے ایمنسیز کمپنیز کام کرتے ہیں اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا بڑے افسوس کی بات ہے منجلیز بچہ و تحریقی طرف سے ہم اس واقعے کی سختی سے نندہ کرتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے کہ جیسے ہی واقعہ پیش آیا باڈی انکلیم باڈی نکلنے کے بعد میں اس کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا تو تمام جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اور جتنے یوٹیوبرز ہیں شوشل میڈیا ہے پولیس پرسنلز ہیں اس پر سپریم کورٹ گائیڈ لائنز جو نربھایا ایکٹ میں جو پہلے جو ریپ ایکٹ تھا اس کے بعد میں جو نربھایا ایکٹ جو ترمیم کیا گیا اس کے اندر سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ویٹیم کا نمی شوڈ نات بھی ایڈنٹیفائید the victim family شوڈ نات بھی ایڈنٹیفائید تو یہاں پر جو ہے کہ سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کا اعلان ہوا تمام including all media channels leaving a few print and electronic media they did not take the victim name I should appreciate them but how this victim name came outside that was a police source which declared the victim name here all should be prosecuted under the supreme court guidelines for taking the name of the victim دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لڑکی جہاں پر گاڑی رکھی تھی وہاں پر ایک toll gate ہے toll gate میں every toll gate میں کئی لوگ جو ہے باہر جاتے ہیں وہ لوگ parking کرتے وہاں پر parking کر کے وہاں سے جو بھی اولا کیب ہے یا جو بھی کیب سے وہ لوگ لے کے جاتے یہاں پر یہ ہوا کہ اور all toll gates are covered with CCTV cameras تو یہاں پر جو ہے کہ ایک toll gate کے very close میں یہ لڑکی کا اس کو زبردستی اٹھا کر لے کر جانا اور toll gate سے کچھ دور پر لے کر جا کے اس کا ریپ ہونا اور اس کو مارنا یہ ایک دو منٹ میں نہیں ہوا سو واقعہ ہے and this went on یہ تقریبا جو ہے کہ تین گھنٹے تک چلا ہے واقعہ جب یہ اپنی sister سے بات کی telephone پر ان کی family immediate approach ہوئی ایک police station تو پولیس کا کام تھا کہ immediate alert جاری کرنا یعنی جو interceptor vehicles جو لگائے گئے ہیں جو black color کے آپ اکثر دیکھتے ہیں تلنگانہ police کے interceptor vehicles بولتے تو رات میں جو ہے آپ کو جگہ جگہ پر دیکھے جاتے ہیں تو یہ کیا interceptor vehicles خالی معمول اوصل کرنے کے لیے ہے کیا خالی vip security کے لیے ہے اور کل سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا کہ تمام vip بولیے آپ جو politicians ہیں ان کے جو irresponsible statements آ رہا ہیں یہ واقعہ سے پورا تلنگانہ عوام نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی عوام یعنی دکھ میں ہیں کہ اکیسویں صدی میں ہم رہنے کے باوجود ایسا crime effect ہو رہا ایسا کرتے ہیں کہ we are spending crores of budget we are farming sheeting بولتے ہم کبھی بولتے کہ ہمارا پورا تلنگانہ جو ہے ایگل آئی میں آ گیا یعنی پولیس کی آنکھ cc tv کیمرas میں آ گیا تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں اس کی لیے سب سے پہلے تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر سری چندرہ شکر راو صاحب ہیں کہ کم سے کم جو راجہ ماراج کے دور میں مغلیہ سلطنت کے دور میں ایسے واقعات اگر کچھ پیش آتے تھے تو راجہ صاحب بھی اپنی دیوڑی سے واہر نکل کے اس مظلوم سے ملتے اس کی فیملی سے اس کے بارے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مغلیہ سلطنت گزری یا جو بھی رجوارے جو نورت انڈیا میں کیے ہیں ایسے کوئی واقعات ہوئے تو لوگ اپنے محلوں سے باہر نکلتے تھے بگڑا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسٹر انڈیا انویزیبل چیف منسٹر صاحب ابھی تک میڈیا کے سامنے آئے اس واقعے کے اوپر اور نہ بجائے اچھا ہوتا کہ اپنے ڈمی ہوم منسٹر کو گھر پہ بھیجتے جو ایمہ خانہ بیانہ دینے کے لئے مشہور ہیں کہ ہمارے محمود علی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تلنگانہ والوں کے لئے بدبختی ہے جب ہم باہر دوسرے سٹیٹس میں جاتے تو لوگ مزا خوڑاتے کہ تمہارا تلنگانہ کا ایک مسلمان ہوم منسٹر ایسے بیان یہ سب کس لئے ہو رہا کہ ایک تو شراب عام ہو گئی تلنگانہ میں گلی گلی جو ہے ہائی ویس پہ اگر آپ جائیں گے تو دیکھ حیرت ہوں گے کہ سٹی میں دیر رات گئے شراب کے دکانات کھلے رہ 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 پولیس کے ایڈمنیسٹریشن کو بھاری معمول آرہا شراب کے دکانوں سے تو وائی نوٹ کہ کیسی آر صاحب جب واقعی کرائیم کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں آپ جہاں پر گھٹکا بین کا ڈراما چل رہے ہیں تو وہاں پر شراب پر بھی پابندی آیت کرنا چاہیے پورے تلنگانہ سٹیٹ میں irrespective of what exercise duty you are getting what tax you are getting women safety is more important than the tax which you are getting on the what the income you are getting on the selling of liquor total ban ہو چاہیے جیسا بیہار اور دوسرے اسٹیٹ میں total ban کیا گیا تھا جیسا anti ramar کے period میں ban کیا گیا تھا total ban ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں شراب پر پابندی آیت کرے تو ہی ایسے crimes میں کنٹرول لات آپ راج اندر نگر سے لے کے یعنی سیبر آباد کے جتنے ایریا سے اس کے اندر جو ہے ایوری ویک بولیے ایک نا ایک female body وہاں پر نکل رہا ہے کئی cases crime کے دب جا رہے ہیں بہت کم جو highlight ہو رہے ہیں جیسا ہی veterinary doctor کا واقعہ highlight ہوا اب جیسا ہی ایک نام آیا تو ہمارے جو یہاں کے bjp کے ملے ہیں انہوں ایک social میڈیا پر ویڈیو بنائیں کل وہ ویڈیو دیکھے آج 24 گھنٹے کا ٹائم ہو گیا کہ پولیس ابھی تک سو موٹو ایکشن ان کے خلاف میں نہیں لی کیا ایوری ٹائم ہم جا کے اس شخص کے خلاف میں ہم complaint کرنا کیا بولیے ہر اس کی بدتمیزی کے لیے ہر اس کی غستاخی کے لیے ہم ہی ہیں کیا جا کے complaint کرنا اور پولیس کیس بک کرنا تو اس میں بھی جو ہے پولیس administration اور ٹی آر ایس پارٹی ذمہ دار ہے پہلے جو لڑکی کا کڈنیپ ہوا ریپ ہوا اس کے اندر جو لاپروائی ہوئی بجائے ہوم منسٹر گھر پہ جانے کے چیف منسٹر صاحب گھر پہ جانا تھا آپ کی طبیعت خراب آیا آپ جیسا ناسا سے بتا رہے تو آپ اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا آپ اپنی لڑکی کو بھیجنا تھا تو اسے یہ ہوتا کہ ان کے فیملی میمبر اگر کوئی جاتے تو ایک ٹرانسفر کر دینا تھا ریپورٹ ٹو دا ہیڈ کارٹر بول کے ایک اچھے آفیسر کو دالنا تھا اس میں یہ بھی نہیں ہوا پھر دوسرا ہوم منسٹر صاحب پہنچے پہنچ کے ایسے بیانہ دیئے کہ وہ لڑکی ہنڈرڈ ڈائل کرنا تھا آپ بتلائیے جس کے سر پہ موت منڈلا تو اب آپ دیکھئے کہ پہلے کال سے تیس منٹ کے بعد میں اس کا فون بند ہوا اور تین گھنٹے تک اس کا ظلم چلتے رہا تو یہاں پر ٹوٹل ٹوٹل فیلیر آف دی پولیس کمیشنر سجنار ہے پہلی چیز تو سجنار صاحب کو جب تک یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اس کے ان کو یا تو ہٹا دینا چاہیے وہاں سے یا تو سسپنٹ کرنا چاہیے اگر سٹرانگ میسیج دینا چاہیے یہ یعنی آئندہ ایسے کوئی ڈی ریلکشن آف ڈیوٹی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کہیں نہ کہیں ہم اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں کہ ہم ایسی سے باہر نکلتے نہیں ہمارے آفیسر بہت کم ایسے پولیس آفیسر ہیں جو راتوں میں نکل کے روڈ میں جو ہے ان کا جونئر آفیسر کیا کر رہی ہے دیکھتے ہیں بہت کم منع پولیس آفیسر 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 یہ بہت ہو رہا ہے اور ایک ڈمی ہوم منیسٹر رہنے کی وجہ سے گاڑی تیز چلائے چالان آیا تو جو کیمرہ گاڑی چلان چلانے پر چالان کر رہے پبلک وہ پر یہ روڈی ایلیمنٹس کریمنل ایلیمنٹس وہ کیمرے میں کیوں نہیں آئے سیبر آباد پولیس جو ہے ان سے میرا کوسچن ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہم افسوس اور شرمندہ ہیں کہ ہم ایک بچی کو بچا نہیں سکے اس سٹیٹ میں جہاں پر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ تلنگانے کی گنگا اور جمنی تہذیب کو برخرار رکھنا چاہیے جو لوگ جو بیانات دیئے نہ کل بڑے تکلیف کی بات ہے کہ ہم ابھی غمزدہ تھے اس بچی کے علیے اور یہ جو بے وقوف چھچورے قسم کے جو بیانات ہم منسٹر اور راجہ سنگھ کے جو بیانات آئے کہ میں تو ان کتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا جو غیر ضروری بھوکتے ہیں روخت لیکن یہاں پر ہے کہ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہا ہے کہ اس کے خلاف میں کئی مخدمات ہے لیکن اس کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا اس کی زبان بندی کیوں نہیں کی جاتی یہ ٹی آر ایس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کیا ٹی آر ایس چاہتی ہے کہ جو فرخہ پرست ناصر ہے جو ہندو توہ فورسز جو ہمارے خلاف میں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کیا راجہ سنگھ کے خلاف میں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے کیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ کیسی آر صاحب آپ اپنے آپ کو ایک سیکولر سی ایم خرار دیتے ہم بھی مانتے آپ ایک سیکولر ہیں لیکن اس کے باوجود پچھلے سات سال میں کبھی کوئی واقعات ایسا حکومت کی طرف سے یا پولیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں پیش آیا کہ راجہ سنگھ کو ایک سٹرانگ میسیج جائے دال دو لا کے اندر اس کو آپ پی ڈی ایک میں دالو آپ مل لے ہوں گا انہیں اپنی جگہ لیکن ہماری نظر میں ایک لو فور ایک گلڈا ایک شرابی ایک عیاش انسان ہے وہ وہ ایک فرخہ پرست انسان ہے اس کو لاو آپ لا کے دالو اندر اس کو پی ڈی ایک میں دالو دال کے جیل میں بتاؤ آپ نہیں ہو سکتا تو آپ ہمارے کو ذمہ داری دیو لائن اڈر کی ہم بتاتے اس کو لا کے لنگا کر کے مارو مصل پہ بٹھاؤ انہیں کیسا آئندہ ایسا بیانات دیتا دیکھو آپ ارے خانون نام کی کوئی چیز ہے یار اس تیلنگانے میں ہیدراباد میں کتنی بڑی گستاخی کراؤ انہیں کل بتلائیے آپ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ تیلنگانے میں ایسا ایک دریندہ صفت انسان ایسے بیانات دیرا بڑے افسوس کی بات ہے ہم منیسٹر کے اوپر افسوس ہے کے ایسی ایم صاحب کے اوپر افسوس ہے کہ اس کو کھلی چھوڑ دے دیئے کے آپ مجبور کر رہے ہیں کیا بولیے کیا کوئی ایک مسلمان نکل کے خانون اپنے ہاتھ میں لےنا اور اس کا جواب دینا کیا حکومت تیلنگانہ انتظار کر رہی کیا بتلائیے آپ کیا ہم نہیں کر سکتے کیا بتلائیے آپ کیا ہم نہیں کرے ہمارا سابقہ ریکارڈ نہیں پڑے کیا بتلائیے آپ نہیں ہے کیا معلومات کیا مجبور کر رہے ہیں کیا اس مسلمانوں کو تلنگانے کے کہ آپ خانون ہاتھ میں لے بل کے کیوں ایکشن نہیں لے رہے ہیں وہ زلیل کے خلاف میں بتائیے بڑے افسوس کی بات ہے بہت تکلیف کی بات ہے کہ انہیں اتنا سخت بیان لیا اور کھلا پھر رہا ہوں لوگ جو ہے خانون اس کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں لے رہا فور ایوری اس کے ہر غلطی کے لیے کوئی مسلمان جا کے کمپلینٹ دینا کیا بتائیے کیس بک کرنا کیوں سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا تقریباً نائنٹین کیسز ہم اس کے خلاف میں دالے سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم میں ڈیویل پورا پولیس ٹیشن بیگم بزار پولیس ٹیشن یا تمام پولیس ٹیشن ایک بڑے افسوس کی بات ہے ایڈیمنٹ منیمم ففٹی لیک روپیس آف ایکس گریشیا بیتے گورنمنٹ جاب بیتے ہاؤس سائٹ چھوٹ بی گیون تو دی فیملی آف دیکھ ڈاکٹر ہو آز ریپ کیڈنیپ ریپ برن ٹو ڈیت تو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے چیف منیسٹر اس لڑکی کو اپنی لڑکی کے برابر سمجھتے ہوئے انصاف دینا چاہیے سپیڈی ٹرائل کرنا چاہیے سپیشل کوٹ فارمیشن کرتے ہوئے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو آپ ایک سپریم کوٹ کے بہتنین لائر کو ہائر کریے ایک کیس میں جتنا پیسہ ہونے کا ہے اگر گورنمنٹ میں وہ پیسہ نہیں ہے تو منجلیز بچاؤ تیریک اس پبلک پروسیکیوٹر کے لیے پیسہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں پبلک عوام تیلنگانے کی ہم مسجد اور مندر کے کونوں پہ تھیر کے چندہ کر کے اس وکیل کو پیسے دینے کے لیے ہم تیار ہیں سپیشل پبلک پروسیکیوٹر ایک سپریم کوٹ کا لائر بڑا اس میں لائیے لانکہ سخت سے سخت چارشٹ بنائیے سرکنٹینشل ایویڈنسز بہت ہے پورے سی سی ٹی وی کیامرہ سے وہاں پر اس کو لیتے ہوئے یہ لوگ کہاں سے شراب خریدے تھے کہاں پر شراب پیئے کون سے اب آپ دیکھئے کتنے سکینڈ نہیں دینے کا ہے کوئی بھی پیٹرول پمپے آپ جا کے ایک باٹل میں اگر پیٹرول لینا چاہ رہے ہیں تو پیٹرول نہیں دینے کا ہے لیکن ان کو کھلا پیٹرول ملا اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ تمام واقعات کے اوپر ہماری سیبر آباد پولیس is not fit to یہ کرنے کے لیے یہ کیس جو ہے منیمم سی ای ڈی کو دے دینا چاہیے سی ای ڈی سے اس کا سپیڈی ٹریل ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو پھانسی کی سزا ہونا چاہیے اور جتنے لوگ اس کو ہندو مسلم کرنے کی کوشش کیے ان کے اوپر بھی خانونی کاروائی کرنا چاہیے جو بھی وکٹم کا نام ڈیکلیر کی ہیں وکٹم کی فیملی کے فوٹوز جو لوگ ڈال رہے ہیں وہ بھی غلط چیز ہے تو یہ تمام کے اوپر ایک سپیشل کمیٹی فارم کرتے ہوئے ہاو ٹو پریونٹ ریپس سپیشلی ان دی فائننشل ڈسٹرک کیونکہ رات بھی رات جو ہے لڑکیاں گھروں سے نکلتے ہیں جاپ سے واپس آتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیٹی آر صاحب بہت باتیں کرتے ہیں وومن سیفٹی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے معاملوں پر ٹوٹ کرتے ایک معاملی سی بسی سٹاب بنائے تو جاکے اس کا اناغریشن کر کے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا آپ نہیں نظر آ رہے ہیں میرا مطالبہ ہے کہ کم سے کم آپ آکے اس فیملی سے ملیے کویتہ میڈم کہ آپ کم امپی رہے جب تک ہی آپ کو وومن سیفٹی یاد آ رہی تھی یا لائن آرڈر یا تلنگانے کی عوام وہ جاگروتی سناب کی کہاں پر رہے آپ کم سے کم گھر سے نکلئے چونکہ ایک خواتین کے ساتھ ایک میری بہن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا آپ اس کی بڑی بہن بن کر اس یتیم ماباپ کے سر پہ ہاتھ رکھئے جا کے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا وکٹیم نہ بنے تو قویتہ میڈم کہاں پر ہے اور ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے اور سجنار صاحب کو امیڈیٹ ریموف کرنا چاہیے ایک اچھے آفیسر کو وہاں پر دالنا جو رات کے اوقات میں نکل کے سیبر آباد سیکیورٹی کو دیکھ سکے اور ان کے ساتھ سیکیورٹی دے سکے کیونکہ میں خود رات میں ہم کبھی آتے پورا سیبر آباد سے ہم گھوم رات دیر گئے کبھی آؤٹسکٹ سے ہم گئے تو ہائیوے سے آتے کئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور پورا ہنڈریٹس آف کلومیٹرز میں کہیں پولیس نہیں دیکھتی یہ سیبر آباد ایریے میں انٹرسپٹر ویکلز نام کو رہتی لیکن وہ لوگ شراب پی کے سوتے رہتے وہ لوگ آپ بتلائیے کیا کر رہے تھے ایووری ٹول گیٹ ویل ہیو انٹرسپٹر ویکل آپ دیکھتے نا کہ ہر ٹول گیٹ کے باہر ایک انٹرسپٹر ویکل رکھتے تو گاڑی تیز چلائے بلکہ چالان آیا تو جو کیمرہ گاڑی تیز چلانے پر چالان کر رہے ہیں پبلک کو وہاں پر یہ روڈی ایلیمنٹس کریمنل ایلیمنٹس وہ کیمرے میں کیوں نہیں آئے سہی بار آباد پولیس جو ہے ان سے میرا کوسچن ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہم افسوس اور شرمندہ ہیں کہ ہم ایک بچی کو بچا نہیں سکے اس سٹیٹ میں جہاں پر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ تلنگانے کی گنگا اور جمنی تہذیب کو برخرار رکھنا چاہیے جو لوگ جو بیانات دیئے نہ کل بڑے تکلیف کی بات ہے کہ ہم ابھی غمزدہ تھے اس بچی کے علیے اور یہ جو بے وقوف چھچورے قسم کے جو بیانات ہوم منسٹر اور راجہ سنگھ کے جو بیانات آئے